حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خون بہانہ جائز نہیں مگر تین آدمیوں کا وہ آدمی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنہ کیا اور وہ شخص جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا یا قاتل کو قصاص میں مارا جائے گا اس روایت کو زہر نے موقوف بیان کیا ہے سنن ناسائی حدیث نمبر چار ہزار بائیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے امار کیا تُو نہیں جانتا کہ تین اشخاص کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانہ حلال نہیں جان کے بدل جان یا اس آدمی کو رجم کیا جائے گا جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنہ کیا پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی سنن ناسائی حدیث نمبر چار ہزار تئیس حضرت عرفجہ بن شریح اسچعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر لوگوں کو خطبہ اشارت فرماتے دیکھا آپ نے فرمایا میرے بعد بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوں گے جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھوٹ ڈاننا چاہتا ہے جو بھی ہو اسے قتل کر دو بلا شوا جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اور شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے جدہ ہو وہ اسے لات مار کر ہانکتا ہے سننے نسائی حدیث نمبر چار ہزار پچیس